ہلو ایویون گوڈ ایوننگ ویلکم بیک تو دی چینل تو یہ ویڈیو ہے کل کی یعنی 26 جنوری کی کلیننگ ڈسٹنگ سارا کام ہو چکا تھا سب میں نے کر دیا ہے لیکن یہ جو ٹیبل ہے نا اس میں جو گلاس ہے اوپر اس کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت لگتی ہے کیونکہ وہ گلاس نکال کر کے تھوڑا سا مجھے اکیلے ڈیفکٹ لگتا ہے بیسے نکال تو سکتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا مجھے ڈیفکٹ لگتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر جراسی بھی چوک ہوئی نا تو گلاس ٹوٹ سکتا ہے تو یہ ہٹا کر کے پھر اندر یہ جو ایجز ہیں ان میں بہت زیادہ کچھرا ہو گیا تھا کافی دن ہو گیا مجھے لگ رہا ہے دیوالی سے دیوالی کے ٹائم ہی میں نے اس کو کلیننگ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو کلیننگ کیا تو کافی کچھرا اس میں جم گیا بیسیکلی ڈسٹ وغیرہ ہی چلی جاتی ہے اور کئی بار جیسے پانی وغیرہ آپ اس پہ پیو تو تھوڑا بہت سائیڈ سائیڈ میں نکل کے چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ جم جاتی ہے تو یہ سارا جو انٹرنل اس کا سارا اندر کا ہے یہ سارا میں نے کلین کیا پہلے ویک پھر تھوڑا سا جو میں ہوم میڈ سپری بناتی ہوں اسے یوز کر کے میں نے اس کو اچھے سے اندر سے کلین کر لیا اور ایک دم یہ چکا چک ہو گیا تھا ٹیبل اور سائیڈ بائی سائیڈ ہزبن نے جو گلاس ہے اس کو بھی کولین سے اچھے سے ساف کر دیا تھا ڈسٹ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہاں کہاں تک پہنچتی ہے کہ گلاس کے بیک سائیڈ بھی آپ کو ڈسٹ دیکھ جائے گی جب آپ اس کو اٹھاؤ گے تو تو وہ سارا کلین کر دیا تو ایک دم اچھا ٹیبل چمکنے لگ جاتا ہے ڈسٹ کسی پہ بھی آ جائے تو وہ چیز دھنگلی ہو جاتی ہے اور جب اس کو کلین کر دو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہو گئی ہے اور آدھی میں کیا کہوں گی ایٹی پسنٹ سردیاں جو ہیں وہ نکل چکی ہیں اور اب ہم یہ جو ایسی ہے اپنا وہ کور کرنے والے ہیں مطلب اتنے دن سے اور کافی دن یہ نا کور آئے بھی ہو گیا پہلے تو میں پاس کور نہیں تھا پھر آرڈر کرنے کے لیے آلس ہو رہا تھا پھر آرڈر ہوا آ گیا ڈیلیور ہو گیا اور مجھے لگ رہا ہے دس دن ہو گیا اس کو دیلیور ہوئے رکھا ہوا تھا اور اس کو اب لگانے میں آلس آ رہا تھا تو جب ایٹی پسنٹ سردیاں نکل چکی ہیں ایسی کا یوز ابھی نہیں ہو رہا ہے تب ہی ہم اس کو لگا رہے ہیں کچھ دن لگائیں گے پھر ایسی کا یوز ہونے لگے گا اپریل میٹ کے بعد سے تو پھر ایسی کام آنے ہی لگتا ہے بہت ٹھیک ہے دو تین مہینہ جو بھی ہے یہ ڈھکا رہے گا اور پتہ ہے جب دھوپ وغیرہ نہیں نکلتی ہے نا یاد تھا کہ یہ کام کرنا ہے تو بلکل باہر نکل کے کام کرنے کا من نہیں ہوتا ہے تو دروازہ تو ہم بلکل کھول ہی نہیں رہتے کھالی وہ کچھن والا گیٹ میرا بالکانی کا کھلتا تھا کیونکہ وہاں پہ کپڑے سکھانے ہوتے ہیں پھر میرا ڈیش واشر ہے ایدھر کا تو ہم نے نہ جانے کتنے دن بعد آج کھولا اور آج بہت اچھی سی کھلی کھلی سی دھوپ ہے اتنی تیز نہیں ہے لیکن اور دن سے تو بہت اچھی ہے گوڈ مرنگ ایبیون ہیپی ریپبلک ڈے اور ابھی بج رہا ہے سو آداز ایدھر بھی سو آداز بچ رہا ہے اور ایدھر بھی سو آداز بچ رہا ہے تو دیٹ مینز میری دونوں جو وال کلوک ہیں دونوں ہو گئی ہیں سہی کل سہی کروا کے لائے نیچے کافی اچھے سپائی کی تو سارا سامان میں نے نا کچھ سبزیوں اگرہ تھی وہ اوپر میں نے رکھی ہوئی ہیں ڈیش واشر بھی میں نے لگا دیا ہے اس میں کل کے ہی برطانی کٹھے تھے دوپہر سے لے کے شام تک تو تھوڑے بہت دو چار کپ تھے کل رات کے وہ میں نے دال کے ڈیش واشر بھی رن کر دیا اور آج کتنی کھلی کھلی سی دوپ نکلی ہے دیکھئے تو بہت اچھا فریش اینجیٹک اور پوزیٹیو لگ رہا ہے بہت دوپ نہیں نکلتی تو بہت بڑا لگتا ہے تو کل رات میں نے نا پانیر بنایا تھا اس میں کافی سارا مطابر مجھے لکتا ہے دو ساوہ دو کلو دھو تھا اس کا میں نے پانیر کیا تھا تو اس کو نکالتے ہیں پانیر کے پراتے اور میٹھی چٹنی یہ آج پریکفسٹ میں رہے گا تو میں اس کی پڑا پٹ تیاری کر لے جا رہا ہوں تو دو سائیڈ چڑے ہوئے ایک سائیڈ میں پانیر کے پراتے کی تیاری کر رہا ہوں ایک سائیڈ میٹھی چٹنی کی تیاری ہو رہی ہے جو کی ان کی سپیشل لیش ہے تو یہی بنانے جا رہے ہیں بھائی اس کو اور پانیر کے پراتے کے لیے یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے یہ انین چاپ کر لیے ہیں اور یہ گرین چیلیز ہیں یہ دو گرین چیلیز ہیں یہ چاپ کر کے رکھی ہیں جب یہ گرم ہو جائے گا تو بیٹھ کر لیے اس میں گیا تیج پتہ لال میٹ چھلونگ لے جی جائے گی یہ والی جو کھٹی مٹی چٹنی ہے یہ پیاز ٹماٹر کی چٹنی بنتی ہے اور یہ ہزبن کی ہی ریسپی ہے شاید ماں بنایا کرتی تھی اور یہ مجھے سکھائی انہوں نہیں ہے یہ آپ کھا کے دیکھئے گا پانیر کے پراتے کے ساتھ اگرم پوفیٹ جاتی ہے مطلب دونوں کا کومبینیشن اگرم الٹی میٹ ہے جیسے آلو پوری کا کومبینیشن ہوتا ہے اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا ویسے ہی یہ چٹنی ہے جو پیاز ٹماٹر اور ڈرائی فروٹس وگرہ ڈال کر کے بنتی ہے گھڑ کے ساتھ یا چینی کے ساتھ اس کو بناتے ہیں جو مین سواد آتا ہے وہ گھڑ کے ساتھ میں آتا ہے تو یہ ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے آپ بتائیے کہ اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا نہیں ملتی ہے تو مجھے بتائیے گا میں دوبارہ سے اس کو اچھے سے سٹیپ بی سٹیپ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ پانیر کے پراتے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ چٹنی اپنا بنا رہے ہیں اور میں ادھر اپنا پانیر کے پراتے کی پرپریشن کر رہی ہوں سنڈے یا پھر چھٹی والے دن میں کوکنگ کا سب سے اچھا مزا جو سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے وہ ہے ساتھ مل کے کوکنگ کرنا باتیں کرتے کرتے کتنی بھی کوکنگ آپ کر جاؤ پتہ نہیں چلتا ہے اور بہت اچھا سا فیل آتا ہے کیونکہ اور دن تو ہم اکیلے ہی کھانا بناتے رہتے ہیں تو چھٹی والے دن مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کچن میں کھالی آکے اگر کوئی بیٹھ بھی جائنا تو بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کام کرنا اور اگر کوئی ہاتھ بٹا دے تو اور اچھی بات ہے ہمارے یمی یمی فولے فولے پانیر پراتے تیار ہیں چھٹنی بھی تیار ہو گئی ہے تو ابھی ہم کر لیں گے بریک فرسٹ اور یہ برنچی ہو گیا تھا ہمارا کیونکہ لیٹ تو ہو گیا تھا تھوڑا کیپتا ٹائم ہو گیا ساڑے آٹھ ہو گیا ہے گوڈ یونگ ایوڈ گوڈ ینایٹ ہونے والا ہے ساڑے آٹھ ہو گیا ہے اور آج ہے ریپبلک دے سدھار نے ابھی کچھ دیر پہلے جنگن منڈ ریکارڈ کیا اور میں نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کے چینل پر پوست کیا ہے اپنی کمیلیٹی پہ بھی میں نے پوست کیا صبح سے ہم یہی ویٹ کر رہا تھے یہ جلدی سے ریکارڈ کر دے اس کے بعد پھر ہم لوگ پوست کریں گے ابھی ہم نے کیا ہے پوست تھوڑے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھئے گا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اور آراد میں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ شام کو کچھ بڑیا سا ریپبلک دے ہے چھٹی کا دن ہے تو کچھ بڑیا سا بنائیں گے کھائیں گے دماغ میں تھی کچھ ریسپیز جو میں نے سوچی تھی لیکن ہم لوگ نہیں بنا پائے میں کسی بہت امپورٹن کام میں بیزی ہو گئی وہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے بہت زیادہ بیزی ہو گئی اور ابھی تک ہوئی کر رہی ہوں تو اسی لیے وہ نہیں ہو پایا بٹ کل سوبے ملیں گے ہم اچھی سی لنچ باکس ریسپی کے ساتھ میں اور میں نے آج لگایا تھے فیک نیلز اس کو ہٹا دیتی ہوں کیونکہ یہ نکل گیا ایکشلی فرس ٹائم میں نے لگایا تو میں نے بہت ہی نا کنجوسی میں کم کم گلو لگایا تو جیس جیس میں میں نے کم لگایا وہ سب نکل رہتے دو تین میں کم لگا تھا اس میں خوب جیادہ لگا ہے تو یہ بہت مضبوط بیٹھ کے لگا ہوا ہے اس میں خوب جیادہ لگا ہوا ہے اس میں بھی کم ہے یہ جو یہ والی ہے تو یہ ایک بار نکل گئی تھی تو دوبارہ میں نے اس کو گلو لگا کے ٹھیک کیا اب یہ والا ٹھیک کروں گی یا تو میں نکال دوں گی بکوز اتنے بڑے نیلز نا بڑے انکمفرٹیبل سی لگ رہے مجھے کام کرنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے تو میں بھی میں نکال دوں گی ان کو اور دیکھو میں آج بہت بڑی آسے میک اپ شیک اپ کر کے تیار ہوئی تھی تو ساڑی بھی پہنی تھی میں نے سوچا تھا کہ شام تک فری ہو جاؤں گی پھر ساڑی میں ولوگ بنائیں گے اور کچھ کھانا بھی بنائیں گے بٹ وہ نہیں ہو پائے ابھی ساڑے آٹھ ہو رہے اور ابھی تک میں فسی ہوئی یہ کام میں تو اسی لئے اب ہم سووے ملیں گے اور جو بھی ریسپیز وغیرہ شیئر کرنی ہے وہ میں سووے ہی کروں گی لنچ بوکس ریسپیز تو ابھی کے لیے ٹا 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 بائ بائ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یہ کام کرنے کے بات پھر ہم لوگ سو جائیں گے کچھ بہت ہلکا فلکا کھا پی کے کیوں سدھارت 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 is also tired ہم شکل سے ہی لگ رہا ہے tiredness گوڈ نائٹ کر لو فر گوڈ نائٹ everybody گوڈ نائٹ اور یہ اگلی دن کی صوبہ ہے یعنی آج کے دن کی 27th of January کی میں نے چھولے بھی گوئے تھے اور آج میں چھولے چاوال ہزبن کو ٹیفین میں دینے والی ہوں اور ایک اور ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چھولے بنا رہی ہوں تھوڑا سا الگ style ایک تو ہم چاول کے ساتھ کھانے کے لئے چھولے بناتے ہیں جو ہم پوری کے ساتھ بھی کھاتے ہیں ایک ہم بھٹورے کے ساتھ کھانے کے لئے چھولے بناتے ہیں چھولے کئی style سے بنتے ہیں آج میں تھوڑا امرت سری style چھولے بنانے والی ہوں اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے اُبرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ایک طرف میں نے چھولے ککر میں ڈال دی ہیں اور دوسری طرف میں نے تھوڑے سے پانی میں چائے پتی اوبرنے کے لئے رکھ دی ہے اگر آپ کے پاس ٹی بیکس ہیں تو وہ آپ اس میں ککر کے اندر ڈال سکتے ہیں بٹ میں پاس نہیں ہے تو میں الگ سے چائے اوبال کر کے ہمیشہ اور چھولے کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں دیکھیں ایسے ہم پوڑی یا چاول کے ساتھ جب چھولے بناتے ہیں تو اس میں میں یہ ایڈ نہیں کرتی ہوں بیکس یہ تھوڑا الگ سٹائل میں چھولے بنا رہی ہوں تو اسی لئے میں اس میں چائے پتی ایڈ کر رہی ہوں تو چائے پتی والا پانی اچھے سو بال کے میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی اور بڑھا دیا ہے ابھی ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے ہلکا سا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ بہت کھڑے مسالے سابوت مسالوں میں میں نے لیا ہے چار سے پانچ لانگ دو سے تین الائچی دو میڈیم سائز کی بڑی الائچی ہیں ایک دال چینی کا ٹکڑا ہے اور ساتھ ہی دو تیج پتہ میں نے لیا ہے یہ میں ڈائریکلی اسی میں ڈال دوں گی تو آپ چاہو تو آپ چھولے میں اُبلتے ٹائم ڈال سکتے ہو یا پھر آپ اس کو تڑکے میں جب ہم پیاز ٹامٹر والا تڑکہ لگائیں گے اس ٹائم آپ تیل میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو تو چوائس آپ کی ہے کہ آپ کو بوائل میں ڈالنا ہے یا پھر تڑکے میں ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں اگر بڑے سائز کا پیاز ہے تو صرف ایک لیجئے گا بہت زیادہ اس میں ہم کو گریوی نہیں رکھنا ہے ساتھی ہمیں چھوٹا سا ایک ادرک کا ٹکڑا اور بارہ سے چودہ ہمیں لیسن کی کلیاں یہاں پر لینی ہے یہ تین ٹامٹر ہیں جن کو میں پیسوں گی الگ سے مطلب ادرک لیسن اور پیاز ایک ساتھ میں پیس لوں گی اور تینوں ٹامٹر کو الگ سے پیسٹ بنا لوں گی میں پیس کر کے پین کے اندر میں نے سرسو کا تیل لیا جس کو اچھا میں نے گرم کر لیا ہے اس کے بعد اس میں دو سے تین چھٹکی میں نے ہنگ ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں ہلدی کا پاودر ڈال دیا تھا جس سے جب میں یہ پیاز ڈالوں تو چھیٹے نہ اڑیں اس کے بعد پیاز لیسن ادرک کا پیسٹ جو تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو بھون لیں گے پیاز یہاں پہ دیکھئے تھوڑا سا براؤن ہونے لگا ہے تو ابھی ہم جو ٹامٹر پیس کر کے ہم نے تیار کیے تھے ان کو بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اسے ہمیں ڈھک دینا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھی طریقے سے آئل سپریٹ کر کے پکنے ہی جاتا مسالہ جو میں آج یوز کرنے والی ہوں یہ ہے ایس ڈی ایس کا چنہ یا چھولے مسالہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ایس ڈی ایس کے مسالے کسی بھی ڈیری وغیرہ پہ آپ کو آرام سے مل جائیں گے ڈیلی انسی آر میں تو ملتے ہی ملتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ یہاں پہ پاوز کر کے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹ ہیں اور آپ وہ خود پرپیار کر کے اور پھر ایڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ سارے ایسے مسالے ہیں جو آپ کو گھر پہ مل جائیں گے امچور پاوڈر ہے اناردانہ ہے دھنیا کا پاوڈر ہے یہ ساری چیزیں ہیں آپ پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملا کر کے کٹوری میں کر لیجے گا پھر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو ایس ڈی ایس کا پاوڈر ہوتا ہے اس کے اندر سالٹ بھی ایڈڈ ہوتا ہے تو ابھی میں کوئی سالٹ ایڈ نہیں کروں گی جو تھوڑا سا سالٹ میں نے چنے میں بول کرتے سمیں ڈالا تھا صرف وہی ہے ابھی میں اس میں کوئی بھی سالٹ ایڈ نہیں کرنے والی ہوں تو میں نے ٹیماتر دیکھئے ہو گئے تھے تو ایک پیکٹ پورا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مسالے کا اس میں دو پیکٹ آتے ہیں تو دو بار آپ کا بن جائے گا آرام سے دیکھیں ابھی کتنا اچھا کلر آیا ہے کچھ ایسا ہی ہم کو کلر چاہیے چھولے میں تو گریوی کا کلر بھی ویسا ہی ہو گیا چھولے تو آلریڈی ہم نے چائے کے ساتھ اُبال لی ہیں تو اس کا کلر تو ویسا آنہی ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک کوئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا چھولے جو ہیں یہ بھی بہت اچھی طریقے سے گل کر کے پک گئے ہیں فور ٹو سیکس ویسلز میں نے اس میں لگا لیا تھا ابھی میں کیا کروں گی اس کے اندر سے یہ جو سارے مسالے ہیں کھڑے کھڑے یہ نکال دوں گی اور پھر میں اس کو ایٹ کر دوں گی جو ہم نے مسالہ بنا کے تیار کیا ہے اس میں پہلے میں نے ایک دو چمچہ بھر کر کے یعنی ایک کٹوری کے آس پاس میں نے اس کے اندر یہ چھولے ٹالے ہیں ابھی میں کیا کروں گی میشر کی ہیلپ سے یہ چھولے اسی پین کے اندر اچھی طریقے سے میش کر دوں گی کیونکہ یہ ایسے میش کرنے سے جو گریوی ہوتی ہے وہ تھوڑی تھیک ہوتی ہے ویسے بھی ہم گریوی والے جیدہ نہیں بنا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک تھک ایک لٹپٹا پن آپ کی سبزی میں چھولے میں آنا چاہیے نہیں تو ایک دم پانی سپریٹ سپریٹ دیکھتا تو اچھا نہیں لگتا ہے تو اسی لئے میں نے تھوڑے سے اس میں چنے میش کر دیئے اور باقی پھر میں نے ایزٹیز اس میں ایٹ کر دیئے اور بس اس کو اچھی طریقے سے ملا کے آپ اوبال لیجئے اس کو ڈھک کر کے میں کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اوبال دوں گی جب تک یہ پک رہا ہے دوسری طرف میں جیرہ رائز فٹا فٹ بنا لیتی ہوں چھولے اوبال گئے ہیں تو اس کو تڑکہ دے دیتے ہیں جس کے لئے میں نے سرسو کا ہی تیل لیا ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر میں چاپ کیا ہوا موٹا موٹا اس طریقے سے لمبا لمبا چاپ کیا ہوا جنجر ایٹ کروں گی اور ساتھ میں سپلٹ گرین چلیز ایٹ کر دوں گی ان دونوں کو سلائٹ کلر چینج ہونے تک آپ کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد جب لاسٹ میں آپ ایک دم تڑکہ لگانے والے ہوں تو اس کے اندر تھوڑا سا ریڈ چلی کا پاورڈر آپ ایٹ کر دیجئے اور تڑکہ لگا دیجئے ابھی میں اس کے اندر بہت کم تیل کا پریوک کر رہی ہوں بہت زیادہ تیل نہیں ڈال رہی ہوں آپ جتنا تیل یا گھی ڈالوگے اتنا اس میں کلر اچھا آئے گا جو یہ لال ملچ آپ دیکھ رہے ہیں پورا فیل جائے گا اگر آپ زیادہ تیل یا گھی یوز کرتے ہیں بہت میں نے بہت تھوڑے میں ہی تڑکہ دیا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا جو چھولے ہیں یہ بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں تڑکے کو ہم سارے چھولے میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم گارنش کریں گے ہرے بھرے دھنیا کے پتے کے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے زیادہ تری والا نہیں ایسا ہی مجھے اس کو آج بنانا تھا ہزبن کو راجما ہو گیا چھولے ہو گیا دال ہو گیا کھچری ہو گیا ان سب کے ساتھ میں پاپڑ تو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے تو میں نے سوچا فٹا فٹ میں کڑائی چڑھا کے چار پانچ پاپڑ نکال دیتی ہوں لنچ باکس میں پاپڑ وغیرہ پراپڑ اگر جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ویسے مجھے چٹنی بھی بنانی تھی بہت اتنا سمیں مجھے ملا نہیں صبح یہ ہے آج کا لنچ باکس اس کے اندر ہے پاپڑ چھولے رائس جیرہ رائس اور ساتھ میں یہ جو دہی بڑے میں نے بنائے تھے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی بنا لیے تھے میں نے دہی بڑے تو یہ رکھے ہوئے تھے اور سردی ہے تو کوئی دہی خراب نہیں ہوتا یا کھٹاز اس میں جادہ نہیں آتی اکتم اچھے دہی بڑے ہیں جیسے ہونے چاہیے تو یہ میں نے ٹیفین میں رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے دھنیا سے گارنش کر دیا ہے کیونکہ جب ٹیفین کھلے گا تو اس کا لک اچھا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ساتھ میں دیا ہے میں نے ون ایپل ساڑے نو ہو چکا ہے حضر پانس چلے گئے تھے پونے نو بجے وہ نکل گئے تھے اور میں نے جو اپنا بریک ہوتا ہے آف این آر کا وہ بھی لے لیا اور تھوڑے سی چھولے میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھے بہت ٹیسٹی بنے کافی ڈیفرینڈ بنے ہیں مرتبہ ایسے جو ہم چاول کے ساتھ کھانے کے لیے بناتے ہیں چھولے وہ الگ بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑا امرت سری جو چھولے ہوتے وہ سٹائل میں نے بنایا تھا کافی اچھا لگا اور وہ مسالہ بھی کافی اچھا ہے سپائسی بہت ہے مسالہ تو کافی سپائسی چٹپٹے سے چھولے بن کے تیار ہوا ہے رائس تو ہے اس کے ساتھ میں لیکن لنچ کے لیے میں نے کو رائس دے دیا لیکن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ میں روٹی یا کچھ ایسا بناوں تو سوڑے وہ کھانے میں جیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو سوچا میں نے کیوں نہ مسی روٹی شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت ساری کمنٹ آرہی اور بہت ٹائم سے آرہی ہے اور ناراجگی بھی شو کی ہے جنہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ کب سے بول رہی ہوں آپ نے مسی روٹی شیئر نہیں کیا تو میں نے سوچا ہے آج میں مسی روٹی شیئر کرتی ہوں تندور سٹائل میں اس کو بناوں گی تاوے پہ جیسے تندوری روٹی میں بناتی ہوں نا ویسے بناوں گی چلی فٹا پھر اس کا آٹا لگا لیتے ہیں کیونکہ پھر اس میں ٹائم لگے گا سدھار بھی چکا ہے اپنی پلاس اٹینڈ کر رہا ہے پھر اس کو بھی تھوڑی در میں بھوک لگ جائے گی تو میں سوچا ہے اس کو مسی روٹی چولے چاولے پورا پروز کے دو خوش ہو جائے کہ اس کو چولے بہت پسند ہے تو چولے پوری ہو گیا چولے بٹورے ہو گیا چولے چاولے ہو گیا چولے روٹی ہو گیا سب کھا لیتا ہے اور جیسا آپ دیکھی سکتے ہیں دھوپ نکلی ہے کل چھبی جنوری تھی کل بھی دھوپ نکلی تھی اور آج بھی دھوپ نکلی ہے تو مطلب 20-25 دن بار اس ترکی کی تھوڑی سی کھل کے دھوپ ملی ہے بہت اچھا لگ رہا تھا کل بھی فٹا فٹ میں نے کپڑے بھی دھوئے اور دو لٹ میں نے کل کپڑے دھوئے ایک ہی لٹ سوک پایا ہے کیونکہ دھوپ میں نے اپنا دم تھا نہیں اب ایک جو لٹ میں نے کل بھی دھویا تھا وہ آج سوک جائے گا دھرے نہیں نہیں دھرے کیونکہ میں نے تم دروازے کی آواز سے پتا چل گیا کہ تم آ رہے ہیں سوڑی ملی ہے چھوڑ لے اوہ مائی گاڈ یہ کیا ہے اس میں میں نے پاپ پڑھ کھلیتے ہیں پاپٹے لے چھوڑا ایسна ہی کام نہیں ہے وہڈا چھوڑا یہ دیکھنے میں کامل لگتا ہے کھانے میں کھانے میں کھاڑھا ہاں کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے ویڈی سوڑی جب ہم کسی چیز کو لالت سے دیکھتے اور کھانا چاہتے تو ہمیں لگتا ہیں ہمیتہ سارا کھانے لیے لیکن جب ہم اس کو کھاتے ہیں تھوڑے سے بائی پھونے چاہتے ہیں اس میں کم لگتا ہے لیکن جب پلیٹ میں آتا ہے تو زیادہ لگتا ہے اس کو پلیٹ بڑھ کے پر اس کو تین بے پر روز کو گئے لیکن اس میں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بار میں آ جائے گا سب کچھ مرسی روٹی بنانے کے لیے ہمیں کچھ کٹے مسالے چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سابود دھنیا تو سابود دھنیا کو ہم اس میں ڈال کر کے تھوڑا سا کوٹ لیں گے تاکہ بس یہ دو بھاگ میں یا تین بھاگ میں بٹ جائے بس بہت زیادہ پاوڈر اس کو نہیں بنانا ہے اسی طریقے سے ہم کو چاہیے جیرہ تو جیرہ کو بھی تھوڑا سا کوٹ کر کے ہم تیار کر لیں گے ایک مکسنگ پلیٹ کے اندر میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک کپ بھر کر کے گہوں کا آٹا اور جتنا گہوں کا آٹا ہے آپ اتنا ہی بیسن لے سکتے ہیں یا پھر اس سے تھوڑا سا کم 3 4 کپ بھی آپ بیسن لے سکتے ہیں تو میں نے دونوں ایک وال کوانٹیٹی میں لیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا لال مچ کا پاوڈر تھوڑا سا ہلدی کا پاوڈر تھوڑا سا جیرہ کا پاوڈر ساتھی یہ جو کٹا ہوا مسالہ ہم نے رکھا تھا یہ ایڈ کیا ہے یہاں پہ کچھ چاپ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا جیسے آدھا پیاز تھا دو ہری مرچی تھی ہری دھنیا تھی اور ساتھی میں چھوٹے کٹے ہوئے ادھرک کے ٹکڑے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈالے ہیں ہلکا سا میں نے تیل ڈالا ہے کچھ بوندیں بس اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور ہاں میں نے اس کے اندر تھوڑا نمک بھی ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ کسوری میتھی ہے اس کو میں تھوڑا سا کرش کر کے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بس یہ مسی روٹی کا آٹا بن کے تیار ہے اس کو ہم تھوڑے تھوڑے پانی کی ہیلپ سے بنا کر کے تیار کر لیں گے تو تھوڑا سخت سائٹ پہ ہی آٹا میں لگا رہی ہوں کیونکہ تندوری سٹائل میں اس کو بنانے والی ہوں تو بہت گیلا آٹا نہیں چلے گا جیسے روٹی کا ہوتا ہے آپ ایسا سوفٹ لگا سکتے ہو ایسا نہیں کہ آپ کو پراتے کے طرح ٹائٹ لگانا ہے روٹی جتنا سوفٹ آٹا آپ رکھئے اس سے زیادہ آپ اگر کریں گے تو اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوگا گھر میں تو اسی لیے میں تھوڑا سا ملائم لیکن اتنا گیلا گیلا آٹا نہیں لگا رہی ہوں بلکہ تھوڑا سا سخت سائٹ پہ ہی اس کو لگا کے تیار کر رہی ہوں دس پندر منٹ کے لیے ہم اس کو ریسٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہاتھ میں تھوڑا سا گھی یا پھر تیل لے کے آپ پھر سے اس کو ایک دو منٹ کے لیے گونتھ لیجئے جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اس کو بیلیں گے آپ تھوڑا سا لمبا اس کو لمبائی میں بیل سکتے ہیں جیسے نان ہوتی ہیں یا پھر تندوری روٹی ہوتی ہے تھوڑا سا لمبا کر کے آپ اس کو بیل دیجئے ایک سائٹ پہ ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور کسوری میتھی کو اس طریقے سے سپرنکل کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے دبا دیں گے تاکہ یہ آٹے کے ساتھ چپک جائے اور دوسری سائٹ ہم تھوڑا سا پانی اپلائی کریں گے بکاوز تندوری سٹائل میں ہم اس کو تبوے پہ بنانے والے ہیں آپ چاہے تو اس کو پراتھے کی طرح روٹی کی طرح نوملی بھی سیکھ سکتے ہیں بٹھا ہم اس کو تھوڑا سا تندوری لک اور فلیور دینے کے لئے اس کو جیسے ہم تندوری روٹی گیس پہ تبوے پہ بناتے ہیں ویسے بنا کے تیار کرنے والے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ مصی روٹی کا کتنا اچھا لکایا ہے اور یہ مصی روٹی میں تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہو تھوڑا سا گھی یا بٹر لگا کے اس کے ساتھ اور کچھ کی ضرورت نہیں ہے بانکہ یہ دال وغیرہ کے ساتھ اور اچھا لگتا ہے بہت آج تو میں اس کو چھولے کے ساتھ ہی کھانے والی ہوں تو چلیے دوسری روٹی بھی بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ ہے تھالی آج کی آپ سبھی لوگوں کے لیے اس میں میں نے سرف کیا یہ امریت سری سٹائل چھولے اور ساتھ میں میسی روٹی ویدھ سم فریش بٹر اور تھوڑا سا میں نے پیاز کا سیلیڈ اور اس کو تھوڑا سا چاٹ مسالے کے ساتھ سپرنکل کر کے دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں روٹی تو مجھے اتنی اچھی لگی نا جب میں نے ان کو گرم گرم کھایا تھوڑا سا گھی اور بٹر لگا کے آپ کھاؤنا تو یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ یوں بھی چاہے کے ساتھ اپنا سارا نہیں ون روٹی اور اس کا آدھے کا آدھا چھولے میں نے کھائے تھے یہ تھالی آپ لوگوں کے لیے میں نے سرف کی ہے کیسی لگی بتائیے کا ضرور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور دیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے چلیے آج کی ویڈیو میں ہی پہ اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے thanks for watching take care bye bye